بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل آسم منیر کا جگری یار پاکستان کا وزیر آزم شہباز شریف کی چھٹی چھے دن اس کے لیے انتہائی اہم کیوں ہیں خود نون لی کے ایک رہنما نے کچھ تہلکہ خیز انتشافات کیے ہیں کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نگران وزیر آزم کے لیے کون سے دو نام جو ہیں اس وقت ہارت فیورٹ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور ان کا پاکستان کے مجودہ آرمی چیف کے ساتھ کیا تلک ہے کیا یہ لوگ وزیر آزم بن پائیں گے یا نہیں یہ رومرز اصل میں آئی کہاں سے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت اسلام آباد کے ایوانوں میں اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے یا جو جنرلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اپنی خبر نکالنے کی کوشش کر رکھے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کا وزیر آزم کون ہوگا اور یقینا جو بھی شخص وزیر آزم ہوگا اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا پاکستان میں الیکشنز وقت کے اوپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے جیسے پنجاب میں جب موسن رضا نکوی کو پنجاب کا وزیر آلہ بنایا گیا تو اس وقت ہی کہیں ایک جنرلسٹ جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کے ترس اور حکومتی معاملات کے اوپر ایک گریپ رکھتے ہیں انہوں نے اسی وقت یہ کہنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا کہ موسن رضا نکوی کو صرف چند ماہ کے لیے نہیں لائیا گیا یعنی کے ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ لانگ رن چلے گا اب بالکل ایکزیکلی وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے بعض لوگ ٹیکنو کریٹس جو حکومت ہے اس کی بات کر رکھے ہیں کچھ لوگوں کا یہ حیال ہے کہ حفیظ شیخ کو وزیر آزم بنایا جائے گا کچھ لوگوں کا مطلب یہ کہ مختلف قسم کے نام سامنے آ رکھے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجم سیٹھی کے حوالے سے بھی ایک ڈیویلپمنٹ سامنے آئی تھی وہ بھی لابنگ کر رکھے ہیں اس کے ساتھ میا آمر محمود جو دنیا ٹی وی کے سی ای او اور پنجاب گروپ آف کالجس کے جو آنر ہیں ان کا نام بھی اسلام آباد میں گردش کر رہا تھا لیکن یہ جو نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے خود یہ نور لی کے ایک لیڈر کی زبانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کا تعلق مجدہ آرمی چیف سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جب آرمی چیف بنے تھے آسم منیر تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو سٹری ایک پچر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اب جو نئے وزیر آزم ہیں یا نگران وزیر آزم ہیں اس کے لیے دو جو نام ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو ہوت فیورٹ مانا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے قریبی ساتھی ناصر بٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف چودہ اگس سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں گے نگران وزیر آزم سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نگران وزیر آزم کے لیے ایسا نام ہوگا جس پر سب اتفاق کریں گے نگران وزیر آزم وہی بندہ آئے گا جو سب کو قبول ہوگا اپوزیشن کو بھی قبول ہوگا اور کیا یہ نام بھی اپوزیشن کو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو ناصر بٹ ہیں یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر تصنیم حیدر نے نواز شریف مریم نواز اور ناصر بٹ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے عرشت شریف کو شہید جو ہے وہ کروایا ہے اس کی پلاننگ لندن میں ہوئی ہے اب انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تو اب جماعت ہی نہیں رہی انہوں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے نواز شریف چور ہے وہ سنجیدہ معاملات پر بھی پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے کہتے تھے کہ سیاستی جماعتوں سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتے ناصر بٹ نے کہا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے مجھے یقین ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے نگران وزیر آزم کے لیے دو نام فائنل ہو چکے ہیں یہ دعویٰ خیر ناصر بٹ کا اور ناصر بٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا خیر کہ یہ شخص کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نواز شریف کے ساتھ اس کے کتنے قریبی تعلقات ہیں ایون یہ کہ مبینہ طور پر بے شک الزام بھی سہی لیکن ارشد شریف کے شہید کے بارے میں جو ایک کنسپینسی پھیلائی گئی تھی اس وقت اور یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ اس طرح کی جو سمجھ لیں کہ انتہائی جو سیکرٹ پلاننگز ہوتی ہیں نون لی کی نواز شریف کی مریم نواز کی یہ شخص ان پلاننگز میں بھی شامل ہوتا ہے اس کی یہ شورت ہے اور یہ پچیس سال سے یوکے میں تھے اور ابھی نون لی کی حکومت میں یہ واپس آئے پنڈی میں ان کے اوپر دو بہائیوں کے قتل کا ایک مبینہ الزام بھی ہے خیر ان کی تو ایک لمبی تاریخ ہے جیسے آپ نون لی کے لوگوں کو اٹھانا شروع کریں گے ایک ایک کو تو شاید سبی کی تاریخ مجورٹی کی تاریخ آپ کو ایسی ہی ملے گی جو مفرور ہوں گے جو اشتیاری ہوں گے جو ملک سے باغے ہوئے ہوں گے پھر ایک پیاننگ کے تحت ان کو واپس لایا گیا ہوگا جس نام پر سب جماعتوں کا اتفاق ہوگا اس کا اعلان شاید ایک دو دن میں خو جائے گا یعنی آنے والے ایک دو دن میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اعلان خو جائے گا ناصر بات نے کہا کہ خو سکتا ہے ایک نام موسن بیک کا ہو لیکن جو بھی نام فائنل ہوگا وہ سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے سے آئے گا اس سے قبر وزیر منصوبہ بندی ترقی و حسوسی اقدامات احسن اقبال نے کہا اتحادی حکومت اپنی آئینی مدد مکمل رہنے کے بعد ختم ہوگی نگران وزیر آزم کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی انہوں نے ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کی تاریخ ابھی فائنل نہیں ہوئی تا ہم نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان آئیں گے نواز شریف انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اب بات میں کرتا ہوں وہ بات جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتائی تھی موسن رزا نکوی کی بات میں کروں موسن بیگ جو ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے تھے جب موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر آرمی چیف بنے تھے اس وقت ان کی ایک پچر جو ہے وہ سوچل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تھی جو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رکھے تھے اس میں موسن بیگ اور آسم منیر صاحب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا جو انداز ہے اور جس طریقے سے یہ کلوس لی بات کر رہے ہیں اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یا اس طریقے سے جو بات چیت ہے وہ ان دو لوگوں کے درمیان ہی ہو سکتی ہے جو ویری کلوس ہوں اور ایک دوسرے کا مطلب یہ کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جگری یار ہوں وہی ایسے بات بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھ کر بھی بات کرتے ہیں یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت یہ تصویر بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی تھی اور اس کے بعد موسن نکوی بار بار میں موسن نکوی کہہ رہا ہوں موسن بیگ یہ ہوت فیورٹ نگران وزیر آزم مانے جا رہے تھے اور اب ناصر بھٹ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ موسن بیگ ان میں سے ایک نام ہو سکتے ہیں آیا کہ موسن بیگ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا پھر دوسری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتفاق کے رائے کریں گی یا نہیں کریں گی لیکن پاکستان میں اس نام کے اوپر ہمیشہ اتفاق کر لیا جاتا ہے جو طاقتور حلقوں کی جانب سے آتا ہے اور طاقتور حلقے جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہی پاکستان میں تو خیر ویسے ہی وہی وزیراعظم مرتا ہے اور نگران وزیراعظم کو تو آپ رہنے دیں